بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی جو آپ کو اب خبر دینے جا رہا ہے اس کو ذرا دل تھام کے سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ ہو جب اگلے کچھ ہفتوں مہینوں اور سالوں میں بڑی ڈیویلمنٹ ہوگی تو آپ کو پتہ ہو کہ حقیقہ ٹی وی نے آپ کو خبر دی تھی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیک اینڈ پر اس وقت کیا ہو رہا ہے کیا بڑی ازادی کے معاملہ تیہ ہو رہے ہیں اور کس لیول کے میٹنگز ہو رہی ہیں اور امریکہ یہاں پر کیا کرنے جا رہا ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ possibility یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں چاہیے کچھ ہفتے ہو مہینے ہو یا کچھ اور زیادہ time اس میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان برف پگلتی نظر آئے گی بتانے جا رہا ہے کہ possibility یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں چاہیے کچھ ہفتے ہو مہینے ہو یا کچھ اور زیادہ time اس میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان برف پگلتی نظر آئے گی پوسیبیلٹی یہ ہے کہ عمران خان اور مودی کی باتشیت ہو جائے فون پر کوئی ورچول میٹنگ بھی ہو جائے یا کسی ایسی جگہ پر عمران خان اور مودی کی ملاقات کروائی جائے اگر یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پوسیبیلٹی یہ ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک سر براہان کا دوسرے ملک کے اندر ایک دورہ ہو جائے یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس میں چائنہ کردار کیا ادا کر رہا ہے اس کو آپ سمجھ لیں پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے کچھ سال پہلے سی آئی اے کا ایک بڑا پلان بالکل برباد اور ختم کر دیا تھا وہ پلان یہ تھا کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اور جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے اس کو الگ کر کے ایک ملک بنا دیا جائے اور جب یہ ایک ملک بن جائے تو وہاں پر امریکہ کی اجارہ داری قائم ہو امریکہ وہاں پر ملٹری بیس بنائے اور اس کو چائنہ کے خلاف استعمال کیا جائے اور پاکستان کو دبایا جائے انڈیا اس پورے کھیل کے اوپر ایگری ہو چکا تھا پاکستان اس پورے کھیل میں ریورس انجیننگ کی طرف چلا گیا ہم نے امریکہ کا پلان برباد کیا اوپر اوپر سے امریکہ کے ساتھ کافی معاملہ تیہ تھا لیکن اندر پاکستان نے امریکہ کا یہ پلان ختم کر دیا اب صورتحال کیا ہے اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے انڈیا وارٹر کی سسلے میں جہاں پر ہم معاملہ تیہ کریں گے اور اس سے پہلے جو اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بیک ڈور چینل پر اس وقت ہائی لیول کے مذاکرات اور معاملہ تیہ ہو رہے ہیں اب یہ معاملہ تیہ کروا کن رہا ہے معاملہ تیہ تیہ کروا رہا ہے چائنہ چائنہ نے اصل میں انڈیا کو پکڑا ہوا ہے گردہ سے جب چائنہ انڈیا کے علاقوں میں گھسا تھا ان کے علاقوں پر اروناچل پر دیش پر وہ قبضے کے لیے تیاری کر رہا تھا سیاچن کے اوپر تیاری کر رہا تھا اور پورے کا پورا جو کھیل تھا اس میں انڈیا کے خلاف ایک بڑی جنگ متوقع ہونے والی تھی یہ سردیوں کے سٹارٹ سے ہی اس وقت سے لے کر انڈیا نے چائنہ کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور کہا کہ آپ بیٹھ کر معاملات کو حل کریں چائنہ نے کہا کہ آپ بیٹھ کر ایک تو لڈاک چھوڑیں گے اروناچل پر دیش میں ہم نہیں آئیں گے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں چائنہ کا پلان یہ ہے کہ جو پلان امریکہ نے بنانا تھا وہ پلان وہ چائنہ بنائے گا چائنہ کو سوٹ کرتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان لڑائی نہ ہو آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے گا چائنہ کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے اور لڑائی اگر نہیں ہونی تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے دیکھیں پاکستان کی فوجی اور ملٹری قیادت یہ چاہتی ہے کہ کشمیر انڈیا والا اور پاکستان کا ایک ہو اس کے بعد جس طرح امران خان نے کہا تھا کہ ہم ان کو آزاد حصیت دیں کہ آپ اگر ایک مطلب ریفرینڈم کروائیں سے کہ آپ ہمارے ساتھ آنا ساتھتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں آپ الگ رہنا چاہتے تو الگ رہیں لیکن ہم کشمیر کو اپنے ساتھ کر کے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج اور ایج حاصل ہو جائے گا ہم کشمیر کو ایک دفعہ جیت لیں گے اور لوگ بھی خوش ہوں گے ملٹری قیادت اس طرف آ رہی ہے چائنہ کا پلان ڈیفرنٹ ہے اب کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر ہماری شارک ہے انڈیا کہتا ہے کہ اٹوٹ انگ ہے اب اس پوری صورتحال میں فارمولا چائنہ وہی اپنانا چاہتا ہے جو اصل میں امریکہ نے اپنایا تھا اب فرق کیا آتا ہے پاکستان کے لیے اور فرق کیا آتا ہے انڈیا کے لیے انڈیا اصل میں اس وقت مجبور ہے چائنہ نے جو بلاک آؤٹ کیا تھا انڈیا کا اور چائنہ نے جو معاملات انڈیا کے خلاف استعمال کیے تھے اس نے انڈیا کو کر دیا ہے بلاک میل پاکستان کو ٹیکنالوجی دے دی ہے ستائیس حروری کو ہم نے ان کا پائلٹ جو پکڑا اور ان کے جہاز کا کمیونیکیشن رابطہ منکتہ کیا وہ ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس تھی امریکہ اس کھیل سے خوش نہیں چائنہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس طرح حل ہو جائے کہ کشمیر دونوں سائٹ کا ایک ازاد حصیت میں آجائے جس پر چائنہ گیرنٹی دے چائنہ یہاں پر اپنی ملٹری بیس بھی بنانا چاہتا ہے اور چائنہ کا اگلا پلان یہ ہے کہ یہاں سے سی پیک کا وہ روٹ نکالے اب پاکستان تو اس پورے کھیل کے اندر کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں اور انڈیا نہیں چائنہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ دونوں بیٹھیں کچھ اس طرح کی رضا مندی ظاہر ہو جائے جس پر دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا کے سائٹ کا جو دونوں کا کشمیر ہے وہ ایک طرح آ جائے اور وہاں پر ایک ریفرینڈم ہو جائے کہ آپ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں اور اکثریت چائنہ یہ چاہے گا کی ہے ان کو اشورٹی دی ہے کہ اگر آپ ازاد حصیت میں جانا چاہتے ہیں تو چائنہ اربو ڈالرز بہا دے گا اپنا سی پیک یہاں سے لے کر جائے گا پوری طرح ماملہ تیار کرے گا اور یوں پاکستان اور انڈیا کی اگر جنگ نہیں ہوتی تو اس کو فائدہ ہوگا کہ اس کا مال چلتا رہے گا انڈیا پاکستان اور دوسرے ممالک میں اب یہ اصل میں ایک سنیریو ہے جو پیچھے بیٹھ کر ماملہ چل رہے اب اس میں پاکستان اور انڈیا کشمیر کا کیا حل نکالتے ہیں یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا حقیقتی بھی آپ کو تفصیلات دیتا رہے گا ابھی پاکستان اور انڈیا کے ماملہ تیہ ہو رہے اگر یہ ماملہ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس وقت کشمیر کے اندر جو ہوا وہ مودی کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی میں ماملہ تیہ کرے سے کروں کیسے ان چیزوں کا لے کر آگے چلوں پاکستان کے حوالے سے بھی چیزیں اب اس کو کسی نہ کسی جگہ سٹل کرنا ہے انڈیا اصل میں اس وقت مجبور ہے اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود وہ پاکستان کے ساتھ معاملہ تیہ کر رہے کیونکہ وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں مجبور ہوں چائنہ میرے خلاف کسی بھی وقت ایم پی یوز کر سکتا ہے یا تو مجھے دو تم ٹیکنالوجی ہتھیار دو میں پاکستان کا مقابلہ کروں میں چائنہ کا مقابلہ کروں تو پھر تمہیں اس کی بات نہ مانو وہ میرے علاقے میں گھسا ہے تم نے میری مدد نہیں کی لہٰذا اس پوری صورتحال میں میں مجبور ہوں مجھے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا اور اس صورتحال کے اندر اگر برف پگلتی ہے تو امران خان اور مودی کے باتشیت ہوگی کوئی کسی ورشیل میٹنگ ہو جائے گی یا کسی جگہ کے اوپر کوئی ملاقات کروائی جا سکتی ہے یہ اصل میں اس وقت بیک ہنڈ پر سنیریو چل رہا ہے امریکہ کیا چاہتا ہے امریکہ یہاں پر جنگ چھیڑ دے گا لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ چائنہ کشمیر کے اوپر اپنی کوئی اجارہ داری قائم کرے کیونکہ اگر آج پاکستان اور چائنہ نے مل کر کام نہ کیا ہوتا تو اس وقت لداخ میں اور خاص طور پر کشمیر میں امریکہ اور اسرائیل کے ملٹری بیسز بن چکے ہوتے یہ وہ چیز ہے جس کو پاکستان اور چائنہ نے مل کر ناکام بنایا ہے پاکستان کے لیے ایک فورمولا لٹسے ہم ایک چیز پر دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے فورمولا یہی امریکہ کا تھا اگر امریکہ پہلے اس کو کرتا تو اپر ہینڈ انڈیا کا ہوتا ہے انڈیا کو پریشانی یہ ہے کہ اگر کشمیر کسی بھی وجہ سے آزاد ہوتا ہے تو اس میں اپر ہینڈ رہے گا پاکستان کا کیونکہ چائنہ اس کو کنٹرول کرے گا انڈیا اس کھیل کے اندر پریشان ہے اور امریکہ چاہتا نہیں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہاں پر جنگ ہو جائے کسی طرح لیکن کشمیر کے معاملے میں چائنہ آگے نہ آئے کیونکہ کبھی وہ آگے ہوا کرتا تھا آج یہ ہے لہٰذا اس پوری صورتحال میں اب انڈیا کوارڈ کے ذریعے آگے آرہا ہے اور امریکہ اس کو آگے لے کر آرہا ہے اور اس پورے کھیل میں وہ چائنہ کو روک رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے اس کو کسی جانب لگانے کی کوشش ہے کہ پاکستان بھی کچھ کمپرمائز کرے انڈیا بھی کرے اور کشمیر کا کوئی حل نکل ہے لیکن امریکہ یہاں پر یہ کھیل برداشت نہیں کرنا چاہتا وہ چاہتا کہ پورے کا پورا خطہ لرز جائے پورے کا پورا خطہ برباد ہو جائے لیکن چائنہ کی یہاں پر اجارہ داری قائم نہ اگر چائنہ کی ہوگے تو یہ وہ علاقے ہیں جس پر پاکستان کو پھر فائدہ ہوگا اور انڈیا کو ہوگا نقصان اب انڈیا اصل میں مانگ رہا ہے ٹیکنالوجی ای ایم پی کی اور وہ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے دو گتوں ہیں چائنہ کا اور پاکستان کا مقابلہ کروں گا یہ پیچھے بیک اینڈ پر معاملات چل رہے ہیں جو حقیقی ٹی وی آپ کو بتا رہا ہے اور آپ کو آنے والے وقت میں نظر آئے گا کہ معاملات کس سائیڈ پر جا رہے ہیں پاکستان اور انڈیا پیچھے مذاکرت کر رہے ہیں کہ کوئی حل نکل ہے چائنہ اس میں یہ رول پلے کرنا چاہتا ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہاں پر تباہی ہو کسی صورت یہاں پر کوئی امن نہ سکتا پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل جر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بربق ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا ازہاد کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حب زمان میں رکھے آمین